اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ تصویر دیل کو چھو لینے والی ہیں یہ تصویر بحار کے کٹیار سے آئی ہے جہاں ہندو بھائی مستید کے سامنے انسانی زنجیر بنا رہے تھے جو رام نوی کے جلوس کے نظم و الضبت میں لے رہے ہیں یہ اس ملک کا اصل ہندو ہے فیسپوک وارسپ اور انسٹاگرام میں اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کی جا رہی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ہندوستان کے گنگا جمعنی تحذیب ہیں ناظرین دوسری طرف آئینی سیکولر جمہوریت کی خوبصورتی ہے ہریانہ میں بجرندل ہنو تنظیم نے ایک مزار کو تھوڑ کر مندیر نرمان کر دیا گیا اور اس میں ہنمان کی مورتی رکھ دیا گیا ناظرین پہلے آپ اس تصویر پر غور کیجئے یہ تصویر مزار کا ہے اس کے بعد آپ اس تصویر پر غور کیجئے جب اس مزار کو تھوڑ دیا گیا اس کے بعد آپ اس تصویر پر غور کیجئے کہ جب اس مزار کو تھوڑ دیا گیا اور اس کو مندیر بنا دیا گیا اور اس کے بعد اس پر مورتی رکھ دیا گیا ناظرین یہ خبر موصول ہو رہی ہے کہ ہریانہ میں بجرندل کے پانس سو لوگ روڑ سے گزر رہے تھے تو اسی دوران ان کی نگاہ ایک درگاہ پر پڑی تو دیکھتے ہی دیکھتے اس درگاہ کو آنن پانن توڑ دیا تو ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی بہت خوشی منا رہے تھے کہ بجرندل نے شرک کا خاتمہ کر دیا اور بجرندل زندہ بات زندہ بات کا نعرہ کمنٹ میں لکھ رہے ہیں لیکن ان مسلمانوں کے جذبات کو کچھ ہی دیر میں ختم کر دیا اور ان بجرندل کے لوگوں نے مزار کو تھوڑ کر زمین کے برابر کیا اور اس کے کچھ ہی دیر بعد اس مزار پر مندر بنا کر ہنمان کا مورتی رکھ دی ناظرین یہ منظر ان مسلمانوں کے لیے بہتی بڑا تماشا ہے ناظرین اس ٹوئٹ کے نیچے عاصف صدیقی لکھتے ہیں ہمارے نئے آنے والے قوم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم کس قوم سے آئے ہیں ہم تو واحد قوم ہیں جنہوں نے سمندر میں گھوڑے دوڑا دی لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے مستقبل کو بھول گئے ہم لوگ تو آئی پیل جوا اور دارو اور شراب میں مشغول ہو گئے ہم پر یہ اللہ کا عجوبہ سمجھو ناظرین ان دونوں خبروں کے تعلق سے آپ کی کیا راہیں ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ والسلام